جبرائیل ناظرین یہ پوری کائناہ جو لا محدود وسط رکھتی ہے ایک اندازے کے مطابق چودہ عرب سال سے زیادہ عرصے سے کائنات کا نظم چل رہا ہے اور اس سے قبل بھی کیا معلوم کتنی کائناتیں وجود میں آئیں اور شاید وہ بھی موجود ہوں یا ختم ہو چکی ہوں اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے خالق کائنات نے ایک انتہائی خاص مخلوق کو فرائز سوپس رکھے ہیں آپ اگر آرمی میں رہے ہو یا آرمی کے ڈسپلن کو نزدیک سے دیکھا ہو تو آرمی میں ہمیشہ یس سر ہوتا ہے نو کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور ایسا ہی خالق کائنات کی اس فورس کے حوالے سے بھی ہے فرشتے صرف یس سر کہہ سکتے ہیں نو نہیں آج ہم ایسے ہی فرشتے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے فرشتے تھے جن کو خالق کائنات نے پیدا کیا اس کا مطلب ان کی عمر اس وقت شاید عربوں خربوں سال ہو لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے عربوں یا کھربوں سال اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ فرشتے اور خالق کائنات ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں وقت موجود ہی نہیں جہاں دن رات کا کوئی تصور نہیں نہ صبح دوپیر شام دن ہفتے مہینے یا سال کوئی تصور نہیں وہ جگہ بالکل مختلف ہے لیکن ہم ایک اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جبرائیل فرشتے کی پیدائش اس کائنات کے لئے ہو کیونکہ خالق کائنات نے نہ تو یہ پہلی کائنات بنائی نہ آخری اور نہ اکیلی کائنات ہے کیا معلوم فرشتے جبرائیل کے فرائز اس کائنات تک محدود ہیں یا دیگر کائناتوں کے حوالے سے بھی انہیں فرائز تفویز کیے گئے ہیں اگر ہم اس کائنات کے حوالے سے سوچیں تو وہ سکتا ہے ان کی عمر چودہ عرب سال سے زائد ہو فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے صورت الزاریات آیت نمبر چوبیس سے ستائیس تک میں فرمایا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس اس میں آنے والے میمانوں کا تقسطہ کیا گیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ان پر شکش ہوا ہوا بعد میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو معلوم گوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں فرشتے اللہ تعالی کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالی فرماتے ہیں صورت المدصر میں آیت نمبر 31 میں کہ تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اب ایک سوال اور کھڑا ہو جاتا ہے کہ فرشتے بنے کس سے ہیں کیونکہ انسان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنے یعنی زمین میں موجود اجزہ ہی انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں تو انسان اسی قرآرز پر موجود دھاتوں ویرہ سے تشکیل پائے اور اگر فرشتوں کے حوالے سے اسلامی حوالوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں یہودیوں کے نوشتاجات کے مطابق فرشتہ جبرائیل کو آگ سے بنایا گیا ہے الہامی کتابوں کے مطابق فرشتے جبرائیل کا اصلی وظیفہ یا کام خالق کائنات کی وحی کو انبیاء تک پہنچانا لفظ رو سے جبرائیل کی طرف اشارہ کرنے کے سبب کے بارے میں مفسرین مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں مثلاً تعلق مجردات اور روحانیات کے عالم سے ہیں جبرائیل کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ کبھی کبھی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اب وہ انرجی مادے کی صورت میں آئے یا روشنی کی صورت میں دونوں ممکن ہیں کیونکہ مصری مسلم سانجدان علی مصطفیٰ، مشرفہ پاشا اور آئینسٹائن دونوں کے مطابق مادہ اور توانائی دونوں ایک آپس میں تبدیل ہو سکتے ہیں یہ روشنی اپنی ویو لینکٹ کے تبدیل کر سکتی ہے مادی اجسام کے اندر سے گزر سکتی ہے اور یہ ایک ذہین توانائی کی صورت میں مادے تک ضروری معلومات کی منتقلی کر سکتی ہے جیسا کہ فرشتے کی طرف سے وحی کی منتقلی ان سائنسی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ سائنس نہ نور یعنی روشنی سے بنے فرشتوں کے وجود کا امکان جھٹلاتی ہے نہ آگ سے بنے جنوں کا فرشتے جبرائیل کا ذکر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دیگر الہامی کتابوں میں بھی آیا جن کو پڑھ کر ہمیں جبرائیل فرشتے کا جو طارف سبج میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل یا جبریل وہی کے حامل اور خدا کے چار مقرب ترین فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام ہے یہ لفظ قرآن پاک کی تین آیات اور متعدد آحادیث میں آیا ہے اسلامی مسادر میں وہی پہنچانے کے علاوہ دیگر افعال جیسے انبیاء کی مدد کرنے کافروں کو عذاب دینے اور مومنین کو تسلی دینے کی نظمت ان کی طرف دی گئی ہے جبرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سوریانی زبان سے عربی میں داخل ہوا ہے اور اس کا ایک مطلب اللہ کا بندہ بھی بتایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے انبیاء سے ملاقاتوں کے حوالے الہامی کتب میں مل جاتے ہیں جیسے حضرت ذکریہ حضرت مریم حضرت نو علیہ السلام سمیت بہت سارے انبیاء کہا جاتا ہے کہ حضرت ذکریہ کو یخیہ کی ولادت کی خبر انہوں نے ہی سنائی تھی اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کی ترغیب اور پھر اس پر جانوروں کو سوار کرنے کے حوالے سے مشورے سب حضرت جبرائیل ہی کا کمال تھا اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے آگا کرنا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں مدد کرنا پھر ان کے ساتھ بعد کے معاملات میں مشاورت میں رہنے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین میں ان کی شرکت کے حوالے سے بھی تاریخ ملتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کہا جاتا ہے جبرائیل ہی تب اللہ کے حکم سے پہنچے اور ان کے اکثر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں جبکہ شہر صدوم اور کومیلوت کو تباہ کرنے کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے ربی ڈیوٹ کوپر کی کتاب نورنگ اینجلز جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل ایک فرشتے تھے جن کو گناہگار شہروں صدوم اور مورا کو تباہ کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا لیکن بعض تحرونوں میں جبرائیل کی بجائے مکائل مذکور ہیں الہامی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ چار فرشتے ہیں جو عرش الہی کے گرد موجود ہیں ایک مکائل ہیں دوسرے اوریل اور تیسرے رفائل ہیں جبکہ ان کے ساتھ حضرت جبرائیل چوتھے فرشتے ہیں اس کا مطلب یہ وہ چار فرشتے ہیں جو رب تعالیٰ کے انتہائی نزدیک ترین ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے آٹھ میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی تصاویر بھی آپ کو جا بجا مل جائیں گے جس میں انہوں نے پروں کے ساتھ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں یہودی سب سے زیادہ اہمیت فرشتے مکائل کو دیتے ہیں اور جبرائیل کو ہمیشہ سانوی حیثیت دیتے ہیں آگے چل کے ہم پھر بات بھی کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے اسلامی نقطہ نظر سے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حلیے پر بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب انہوں نے فرشتے جبرائیل کو دیکھا تو ان کے پر چھ سو تھے ہر پر نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا تھا ان کے پروں سے سرخ زرد اور سبز رنگ کے موٹی اور یاکود نظر آ رہے تھے اور ایک اور حیران کن بات آپ کو بتاتا چلوں کہ فرشتے جبرائیل کو توبہ نام کے ایک درخ سے بھی محسوم کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ توبہ پہاڑوں سے درمیان سے نکلا ہوا ہے اور وہ تمام جڑی بوٹیوں اور زمین سے اگنے والی تمام ہریالی اور سبزے کی اصل وجہ توبہ ہی ہے اس کے علاوہ قرآن میں جہاں مراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے وہاں ایک درخت کا بھی ذکر ہے جسے صدرت المنتحہ کہا جاتا ہے اور مقامن جبرائیل کو صدرت المنتحہ سمجھا جاتا ہے جو ایک باعظمت درخت ہے جس کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہاں خلائق کا علم و عمل اور مقامات انبیاء و ملائکہ ختم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک پرندہ ہے جسے سی مرک کہا جاتا ہے اس پرندے کا رسالہ التحیر میں ابن سینہ اور دستان مرغان احمد غزالی میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے ان میں لکھا ہے کہ سی مرک کی تکامل نفس کے مراحل و مدارج اور اکل مصطفاد کے مرحلے اور اکل و فال جو ہے فرشتہ جبرائیل کے مشابہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سی مرک تمام پرندوں کا بادشاہ صبح جب بیدار ہوتا ہے اپنے آشیانی سے نکل کر پرواز کرتا ہے تو اس کے پر ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں ہر درخت کا پھل وہ میوہ اسی کے اثر سے اہل عرفان نے بہت جگہوں پر یہ بھی کہا ہے کہ تمام مقلوقات کی ممکنہ کمالات تک رسائی اور اسی طرح سالکوں کا اپنے مقاسد اور چاہتوں تک پہنچنا اسی مقدس پرندے کی بدولت ہے صدر الدین شرازی کے مطابق اہل عرفان کے نزدیک یہ پرندہ کوحکاف میں اس کی صدا خواب ظلمت والوں کے لیے بیداری اور ذکر آیات الہی سے خافلین کے لیے ہوشیاری کا موجب بنتے لیکن اس کی آواز کو سننے والے اور اس کی آواز کی شراخت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جو اس کی آواز کو سمجھ لیتا ہے وہ تمام پرندوں کی آواز کو سمجھ لیتا ہے جبرائیل فرشتے کے پروں کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جبرائیل کا دائیں پر روشن اور بائیں تاریخ ہیں بائیں نورانی پر سے نفوس اور بائیں پر مادی عالم وجود میں آتا ہے مسجد النبوی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب جبرائیل کے نام سے مشہور ہے کہا گیا ہے کہ باب جبرائیل وہ مقام ہے جہاں جبرائیل فرشتے آ کر ٹھہرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفیابی کی اجازت طلب کرتے تھے قرآن میں فرشتے حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام کو ملائکہ کا سردار بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودی مذہب کے پیروکار فرشتے جبرائیل سے اداوت رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی حضرت جبرائیل کے ذریعے کی جاتی ہے تو وہ اداوت پر اترہ رہی اپنا دشمن کہنے لگے اور پھر وہ فرشتے جبرائیل کو مسیبتیں سختیاں اور جنگ و قتال کے فرمان دینے والا فرشتہ سمجھنے لگے اور کہنے لگے اور مکائل علیہ السلام کو رحمت اور قوم یہود کو بشارت دینے والا فرشتہ سمجھتے تھے اور بتاتے تھے ان ساری باتوں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو فرشتے جبرائیل کو تمام عام ترین ذمہ داریاں سوپی جاتی جن کا تعلق اس قرآ عرض سے تو ضرور ہی ہے اور جقینا وہ اب بھی وقتاً فوقتاً اس دنیا میں آتے جاتے رہتے ہوں گے باوجود اس کے کہ حضرت جبرائیل انتہائی مقرب فرشتے اور کائنات کے اہم ترین فرائز پر مامور ہیں باوجود اس کے کہ وہ خالق کائنات کے انتہائی نزدیک ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں بھی موت کے حوالے کیا جائے گا کیونکہ باقی رہنے والی ذات صرف خالق کائنات کی ہے اور یہ اینڈ ہوگا اس شخصیت کا جو اس پوری کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اختتام تک ہونے والے تمام واقعات کی گواہ ہیں